یہ ایک سیل ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے اور ایسے ایسے بہت سارے سیل سے جن کو ہم نے اکسٹرنل ریزسٹنس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے جس کی ویلیو آر ہے ہر ایک سیل کا ای المفہ ット اونٹرنل ریزسٹنس آر ہے اور اینڈ شیلز پیارلیل میں لگے ہوا ہیں ابھی ایک کرنٹ سپلائی کریں گے جس کی ویلیو ہمیں بتا کر نہیں ہے تو پھر وہ ایک ہی طریقہ ہے بیٹھا ٹوٹل EMF upon ٹوٹل ریسٹلز تو EMF of one cell کتنا EMF of N cells اس بار N نہیں نہیں ہوا کیوں پیرلل کومبینیشن اور پیرلل میں پوٹینچل سیم رہتا تو ٹوٹل EMF تی انٹرنل ریسٹنس of one cell کتنا ہے پیٹا N cells کا کتنا ہوگا میں R میں پتا نہیں میرے ہنڈرائٹنگ میں کلیش ہے کچھ بن جاتا ہے یہ بنایا تو یہ ہوگا R by M پیرلل میں کم ہو جاتا ہے اچھا ایکسٹرنل ریسٹنس کتنا ہوگا ٹوٹل ریسٹنس انٹرنل پلس ایکسٹرنل انٹرنل بولے تو ایکسٹرنل R کرنٹ کی بات کریں کیا پڑھا رکھا ہے کرنٹ کی ریگارڈنگ ٹوٹل EMF اپون ٹوٹل ریسٹنس ٹوٹل EMF کتنا آیا ٹوٹل ریسٹنس سولپ کریں اس کو تو EM اوپر آ جائے گا بلکل پہلے جیسا ہے بس فرق کیا ہے وہاں پہ M small R کے ساتھ تھا یہاں capital کے ساتھ ہے دیکھئے کوئی لکھت سمجھے پریشانی ہے تو بتائیے ہوگا دیکھوارا سمجھے